السلام علیکم میں ہوں شوقت کیانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایچ ایف ایس سکس اسلام آباد اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس وقت ڈی ایچ ایف ایس سکس میں پرائس کیا چل جئی ہے یہاں پہ ڈیویلمنٹ کی تکلی ہو جئی ہے کون سا سیکٹر کتنا ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو چروع ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے اگر ہم ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو اس وقت ڈی ایچ ایف ایس سکس میں ڈیویلمنٹ کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے سیکٹر اے کافی ار تک ڈیویلپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد سیکٹر اے ون اس میں بھی کچھ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس وقت جو ڈیویلمنٹ چل رہی ہے وہ سیکٹر بی تھری میں سی ون میں سی ٹو میں سی تھری میں اور سی تھری ایکسٹینشن میں اس وقت ڈیویلمنٹ کا کام چل رہا ہے پرائس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سیکٹر اے میں تقریباً ایک کروڑ ساٹھ ستر سے منیمم شروع ہوتا ہے اور میکسیمم تقریباً دو کروڑ کا پانچ سو گز کا ایک کنال کا پلاؤٹ ہے سیکٹر اے ڈی ایچ ایف اے سکس اسلام آباد میں جو گلییں ڈیویلپ ہو چکی ہیں وہاں پہ پرائس تقریباً اس وقت ایک ستر سے لے کے دو کروڑ سے کچھ گلییں ایسی بھی ہیں کہ جو ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہو سکی وہاں پہ پرائس تقریباً ایک ساٹھ کے آس پاس اس وقت چال رہی ہے سیکٹر اے ون میں موجودہ پرائس تقریباً ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کے آس پاس کی ہے سیکٹر بی تھری میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ سے میریمم شروع ہوتا ہے اور میکسیمم تقریباً اس وقت ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ روپے کی پرائس چل رہی ہے کنال کے پلاؤٹ کی جو ایریئے ڈیویلپ ہو چکے ہیں اچھی لوکیشن پہ جو پلاؤٹ ہیں وہ تقریباً اس وقت آپ کو ایک کروڑ پندرہ بیس بھی مل سکتا ہے سیکٹر بی تھری میں وہ ایریہ جو ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہو سکتا وہاں پہ آپ کو کم سے کم تقریباً ایک پانچ کا مل سکتا ہے یا آپ کا پلاؤٹ ہے تو وہ سیل ہو سکتا ہے سی ون میں کم سے کم پرائس اس وقت تقریباً ایک کروڑ اور میکسیمم ایک کروڑ پچیس تیس لاکھ روپے جس سیلیے میں ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے وہاں پہ پرائس میکسیمم جو ہے وہ اس وقت تقریباً ایک کروڑ پندرہ بیس پچیس لاکھ روپے کی ہے میکسیمم تیس تک بھی اگر کوئی کارنر ہو تو جس سیلیے میں ابھی تک ڈیویلمنٹ شروع نہیں ہو سکی وہاں پہ پرائس تقریباً کم سے کم ایک کروڑ اور میکسیمم ایک کروڑ دس سے پندرہ لاکھ روپے میں آپ کو پلاؤٹ وہاں پہ مل بھی سکتا ہے اور آپ کا پلاؤٹ ہے وہ سیل بھی ہو سکتا ہے سیکٹر سی ٹو میں بھی تقریباً ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پچیس تیس لاکھ روپے کی پرائس ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ جو ایریے ڈیویلپ ہو چکے ہیں وہاں پہ پرائس زیادہ ہے ایک کروڑ دس پندرہ سے لے کے ایک کروڑ پچیس تیس کی پرائس چل رہی ہے اور جس ایریے میں ابھی تک ڈیویلپینٹ کا کام شروع نہیں ہو سکا وہاں پہ تقریباً کم سے کم ایک کروڑ اور میکسیمم ایک کروڑ دس لات روپے کی اس وقت کی پرائس ہے سیکٹر سی ٹری میں بھی تقریباً کم سے کم ایک کروڑ میکسیمم ایک کروڑ بیس پچیس لاکھ روپے جس ایریے میں ڈیویلپینٹ ہو چکی ہے وہاں پہ تقریباً ایک دس سے ایک پچیس لاکھ روپے جس ایرے میں اس وقت ڈوائرمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ ایک دس کے پلس مائنس میں اور جس ایرے میں ابھی تک ڈوائرمنٹ نہیں ہو سکی وہاں پہ کم سے کم ایک کروڑ اور میکسیمم ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کے آس پاس پلات سیل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو مل بھی سکتا ہے اسی طرح سیکٹر سی تھری اکسٹینشن میں موجودہ پرائیس پرائیس تقریباً کم سے کم ایک کروڑ اور میکسیمم تقریباً ایک کروڑ بیس پچیس لاکھ روپے مین بلیوار کے اوپر جو پلات ہیں ان کی پرائیس تقریباً اس وقت اچھی لوکیشن کے اوپر ایک بیس پچیس کی ہے اور اس کے بعد پھر کم سے کم جو پرائیس ہے نان ڈوائرپ ایرے میں وہ تقریباً ایک کروڑ ایک پانچ کی اور جو نارمل پلات پلات ہیں سٹریٹ کے پلات ہیں جس ایرے میں ڈوائرمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ تقریباً آپ کو ایک کروڑ دس پندرہ کا مل سکتا ہے نان ڈوائرپ ایرے میں تقریباً ایک کروڑ سے ایک پانچ کا آپ کو اس وقت پلات ملے گا یا آپ کا پلات ہے تو وہ سیل بھی ہو سکتا ہے یہ آزر پرائیس تھی جو بیلٹ پلات ہیں ان کی جو اوپن سیٹیف کیٹ ہیں ان کی موجودہ پرائیس تقریباً ففٹی سک سے لے کے ففٹی ایٹ کے آس پاس ہے آج سے تقریباً ایک دو دو ماہ پہلے پرائیس تقریباً پچاس باون کی تھی اوپن سیٹیف کیٹ میکسیموم تقریباً ایٹی فائف تک اس کی پرائیس گئی تھی اور اس کے بعد اس کی کیمتوں میں کم ہی باقیہ ہوئی اور کم سے کم یہ پچاس باون کی پرائیس پہ آیا تقریباً ایک دو مہینے پرائیس پچاس باون پہ رہی اور اس کے بعد پھر پرائیس میں اضافہ ہوا آج سے ایک ماہ پہلے تقریباً پرائیس میں اضافہ ہوا تقریباً پانچ سے چھ لاکھ رپے کا اور یہ پرائیس آج کی جو ہے وہ تقریباً ففٹی سکس سے ففٹی ایٹ کی ہے تو یہ آزر پرائیس تھی ڈی ایچ ای فیس سکس اسلام آباد کی ڈی ایچ ای فیس سکس اسلام آباد میں ڈویرمیٹ کا کام بھی انتائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے ڈی ایچ ای فیس سکس اور ڈی ایچ ای ویلی کے درمیان جو بریج تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ ڈی ایچ ای فیس سکس سے ڈی ایچ ای ویلی میں جا سکتے ہیں اگر آپ ڈی ایچ ای ویلی میں ہوں تو آپ ڈی ایچ ای سکس میں بھی آ سکتے ہیں ڈویرمیٹ کی ہم بات کریں تو سیکٹر سی تھری ایکسٹنشن میں کافی بڑے ایریے کے اوپر اس وقت کام ڈویرمیٹ کا چل رہا ہے سیکٹر سی تھری میں بھی ڈویرمیٹ کا کام چل رہا ہے سیکٹر سی ٹو میں بھی اور سی ون میں بھی سیکٹر بی تری کا کافی عصہ ڈویرمیٹ ہو چکا ہے اور کچھ نئے ایریے پہ اس وقت ڈویرمیٹ کا کام چل رہا ہے تو یہ موجودہ پرائیس تھی ڈی ایچ ای فیس سکس کی اور وہاں کی جو ڈویرمیٹ کی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھا وقت ہے ڈی ایچے سکس میں اس وقت انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ ڈی ایچے سکس میں پرائس تقریباً بیس پچیس لاکھ روپے کم ہوئی ہے جو پلوٹ اس وقت آپ کو تقریباً ایک کروڑ پچیس تیس لاکھ روپے کا ملتا ہے یہ تقریباً ایک کروڑ پچاس ساٹھ سے اس کی قیمت کم ہوئی اور اب یہ آپ کو ایک کروڑ پچیس تیس لاکھ روپے میں اس وقت مل رہا ہے جس پلٹ کی قیمت اس وقت تقریباً ایک کروڑ ایک پانچ یا ایک دس کی ہے اس کی قیمت بھی تقریباً ایک کروڑ تیس پینتیس سے کم ہوئی اور اب آپ کو ایک کروڑ سے لے کے تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ رپے کے انٹ بٹوین آپ کو مل سکتا ہے اوپن سرٹیفکیٹ کی پرائس میں بھی کمی باقی ہوئی اور یہ بھی آپ کو تقریباً اس وقت فیفٹی سکس سے فیفٹی سیون تک مل سکتا ہے یہاں پہ بھی تقریباً پچیس لاکھ رپے بیس سے پچیس لاکھ رپے پرائس میں کمی ہوئی ہے چھ لاکھ بیلنس والا اوپن سرٹیفکیٹ زیادہ تار بیلٹ ہو چکے ہیں اور ان میں اگر کوئی نان بیلٹ اوپن سرٹیفکیٹ ہو چھ لاکھ بیلنس والا تو اس کی اس وقت کی جو پرائس ہے وہ تقریباً نائنٹی فائف کے پلس مائنس میں ہے زیادہ تار آل ڈیوز گلیر جتنے بھی فائلیں تھی جن لوگوں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کروائی ہوئی تھی وہ بیلٹ ہو چکی ہیں اگر ان میں کوئی نان بیلٹ ہو آل ڈیوز گلیر تو اس کی پرائس بھی تقریباً اس وقت نائنٹی فائف کے آس پاس اس وقت چل رہی ہے اچھا وقت ہے ڈی ایچ ایس سکس میں انویسمنٹ کرنے کا پرائس یہاں پہ کافی کم ہے آپ کو تقریباً منیمم جس ایریے میں ڈیویرمیٹ چل رہی ہے وہاں پہ پرار تقریباً اس وقت ایک کروڑ سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم تقریباً ایک کروڑ تیس پینتیس لاکھ روپے تک مل سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس بیجٹ کم ہو تو پھر آپ ڈی ایچ ایس سکس میں چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار کا جو ڈیویرمیٹ چارجز کے ساتھ جو اوپن سیڈیفٹیٹ ہے یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی قیمت اس وقت 56 اور 58 کے درمیانے اور اس کے اوپر چودہ لاکھ روپے آپ ڈیویرمیٹ چارجز دیتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً اگر آپ 58 میں بائے کرتے ہیں اس وقت تو پھر یہ آپ کو کاسٹ کرے گا تقریباً 72 میں اور اس کے بعد پھر مزید اس کے اوپر سیڈیویرمیٹ چارجز اور اکسیلیشن چارجز بھی لگیں گے تو حاضر آپ کو یہ اوپن سیڈیفکیٹ ڈیویرمیٹ چارجز تقریباً 56 سے 58 کا مل سکتا ہے تو اس وقت سے آپ فائدہ ہوتھ ہیں پرائیس کافی کم ہوئی ہے ہر جگہ پہ ریل سٹیٹ کی مارکٹ کافی نیچے آئی ہے پرائیس میں کمی واقعہ ہوئی ہے ڈی ایچے اسلام آباد میں بھی پرائیس کم ہوئی ہے ڈی ایچے سکس میں ڈی ایچے سکس میں ڈویرمیٹ کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اچھا وقت ہے آپ کے پاس کے اس وقت آپ ڈی ایچے سکس میں انویسمنٹ کریں اگر بجٹ آپ کا اس سے بھی کم ہے تقریباً پندرہ بیس لاکھ سے لے کے ساٹھ ستر لاکھ رپے نوے لاکھ رپے کے آس پاس کا بجٹ ہے تو پھر آپ ڈی ایچے ویلی میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایریے ڈویلپ ہو چکے ہیں کچھ پہ ڈویلپ چل رہی ہے اور کچھ ایریے ابھی تک ڈویلپ نہیں ہو سکے آپ بالٹ میں نان بالٹ میں انویسمنٹ کریں کمرشل میں ڈی ایچے ویلی کے کمرشل میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی پرائز انتائی ریزنیبل ہے اور ڈی ایچے ہوم کی بھی پرائز کافی ریزنیبل ہے تو اس وقت سے آپ ابھی فائدہ اتھا سکتے ہیں پرائز کافی کم ہے ڈی ایچے پھر سیکس اسلام آباد کی اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے جے ویڈی کی آنے والے وقت میں تقریباً دو سے تین سال تک یہاں پی پرائیس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو پلارٹ اس وقت آپ کو ایک کروڑ کا مل رہا ہے یہ آنے والے دو سے تین سال کے بعد یہ جو پلارٹ اس وقت آپ کو ایک کروڑ کا مل رہا ہے یہ دو کروڑ پہ چلا جائے گا اور جو اس وقت آپ کو ایک کروڑ پچیس تیس پینٹیس میں مل رہا ہے اس ٹائپ کا پلارٹ جو وہ ممکن ہے کہ ڈائی کروڑ پہ چلا جائے تو اس وقت سے آپ کو فائدہ اٹھانے چاہیے قیمتیں کم ہیں آپ کی آج کی کی ہوئی انویسمنٹ آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ دے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو